بیل آئیکن پریس کرنے سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آکے علم میں ہوگی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھئے یہ بلکل فری آف چارچ ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اسلام علیکم ویلکم بیک آن مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں ماش کی بھنی ہوئی دال 3-4 کپ آئل کا لیا ہے اور 1 ہول گارلک بلب اور 3 انچ کا جنجر کا ٹکرا گرائنڈ کر کے میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ایک ٹماٹر کا چھلکہ اتار کے اسے بھی گرائنڈ کر لیا ہے پیاز میں اس میں نہیں ڈالتی ہوں اور یہ تمام چیزیں گرائنڈ کر کے اس لئے ڈالی ہے کہ ان کی ایک اچھی سی پیسٹ تیار ہو جائے الگ سے یہ مسالہ پھرتا ہوا دال میں اچھا نہیں لگتا اور 1 ٹیبل سپون اس میں سالٹ کا شامل کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں ریڈ چیلی پاورڈر شامل کیا ہے یہ دال تھوڑی کراری اچھے لگتی ہے پھیکی ہو تو یہ کھانے میں مزیدہ نہیں لگتی ہے ہاف ٹی سپون اس میں چرمرک پاورڈر دالا ہے یہ مسالہ بھون کے ہی نہیں ڈالنا یہ تمام مسالہ ایک کی ساتھ اس میں ڈال کے پھر اچھے سے ان تمام چیزوں کو پکانا ہے کہ اس کا سارا رو فلیور اچھے سے تمام چیزوں کا مسالوں کا کوک ہو 1 ٹی سپون اس میں اجوائن ہول اجوائن ڈالی ہے اس میں میں نے اب یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں ڈالا ہوگا سوخہ دنیا میں لاست میں ڈال دی ہوں اور گرین چلی جو ہیں وہ ثابت ہی ڈال دی ہیں اس حد تک مسالے کو آپ نے بھوننا ہے کہ اس کا آئل سپرٹ ہو جائے 1.5 کپ ماش کی ڈال ہے اور 1.5 گھنڈے سے دھو کے پانی میں بھگوئی ہوئی ہے اور اس کو اتیاد سے مکس کر لیں اور تقریباً 1.5 کپ اس میں 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 نے بوائلی واتر شامل کیا ہے اور اب اس کو میں نے چھوٹے چولے پہ رکھ کے پکایا ہے کیونکہ بڑے برنر کا فلیم کافی ہائی پہ رہتا ہے تو اس کو میں آرام سے ہی پکاتی ہوں میڈیم فلیم پہ اس کو میں نے چھوٹے برنر پہ رکھا ہے یہ دیکھیں اتنا اس کا ہائی فلیم ہے اور تقریباً اتنے فلیم پہ اس کو میں نے رکھ کے پکایا ہے ایک دو دفعہ اس کو مکس کرنا ہے اس کو صرف چھوڑی نہیں دینا اور ایسے اس کا جو لید ہے اس کو میں ٹلٹ کر دیتی ہوں کیونکہ دال دیر گھنٹے سے بھیگی ہوئی ہے اور پانی اس میں ڈالا ہے ڈک کے پکانے سے اس سے یہ دال گل جاتی ہے تو اس کو میں تھوڑا ٹلٹ کر کے پکاتی ہوں ابھی یہاں اس میں میں نے کسوری میتھی شامل کر دی ہے کہ اس کا بھی فلیور اور خوشبو ہوتی ہے جو کوکی میں ساتھ شامل ہوتی ہے اچھی لگتی ہے احتیاط سے ایک دو دفعہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ نہ تو یہ نیچے لگ جائے اور نہ ہی یہ گھل جائے اس دال کی خوبصورتی ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ کھلا ہو الگ الگ ہو اور دال گلی ہو نہ تو یہ کچھی ہو نہ ہی گھلی ہوئی ہو اب اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ سوکھا دنیا ڈالا ہوگا اور تھوڑا سا اس میں گرم سالہ ڈالا ہے دال اب یہاں پہ گھل چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں دال مکمل طور پہ گھلی ہوئی ہے فلیم جو ہے وہ ابھی بھی میڈیم پہ ہی ہے ہرا دنیا اس میں شامل کیا ہے جب تک یہ چیزیں آپ نے اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا پکانا ہے جو رہا سہا پانی ہے وہ بھی ٹرائی ہو جائے گا اور تیل جو اوئل ہے وہ سارا سرفیس پہ آ جائے گا اور ڈال جو ہے وہ تیار ہے ایک ہری مرچ میں اس میں اینڈ میں ڈالتی ہوں خوشبو کے لیے یہ ڈال دپہر کو کھانے کے لیے زبردست ہے دھنیے پودینے کی چٹنی اور چپاتی کے ساتھ دپہر کو کھائیں تو یہ آپ کے لنچ کو دوبالہ کر دیتی ہے یہ دیکھیں ماش کی بھنی ہوئی ڈال ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے یہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ